عامدن سے زائد اساس جات عبدالعلم خان کی آج اعتصاب عدالت پیشی اعتصاب عدالت کے جج سید نجم الحسن عامدن سے زائد اساس جات مقدمے کی سماد کریں گے عبدالعلم خان پر عامدن سے زائد اساسے اور آفٹور کمپنی بنانے کا الزام ہے نیپ کم آکھ اعتصاب عدالت میں مطروقہ وفقی ملاک بورڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ملزم عاصف عاشمی کی آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا عاصف عاشمی نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں غیر قانونی بھرتیاں کی عاصف عاشمی سمیت نو ملزمان کے قلاف مقدم آدھر کالیج اساسزہ کا چیرنگ کراس پر سات روز سے جاری دھرنا موخر صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کے اساتیزہ کے ساتھ مذاقرات کانگیاب اساتیزہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے وزیر تعلیم راجہ یاسر ہمائیوں کی یقین دہانی مطالبات وقت پر پورے نہ ہوئے تو پھر احتجاج کی کال دیں گے صدر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوشییشن پنجاب ایڈوکیشن فارنڈیشن کی خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا پیف نے پارٹنر سکولز کو شوکز نوٹس جاری کر دیئے ڈی ایم ڈیپ کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکوم جواب جمعنا کروانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی عوام کو پانی میں ڈگونے کا منصوبہ واسا کا پانی کے بلوں میں 97 فیصد اضافہ کا فیصلہ واسا نے 6 سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال 47 جبکہ دوسرے اور تیسرے سال 25 فیصد اضافہ ہوگا تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بوم گرہ دیئے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گھریلو سیلینڈر 41 روپے کے اضافہ سے ایک ہزار پانچ سو چون سٹ روپے کا ہو گیا کمرشل سیلینڈر چھ ہزار اکسٹ روپے میں ملے گا اگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیٹرل بم گرنے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالا پیٹرل کی قیمت شہر روپے کے اضافہ سے اٹھاری روپے تیراسی پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی شہر روپے مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے تین تالیس پیسے فی لٹر مقرر گمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنگ ڈالر کی بھی انچی اڑان روپے ہلکان اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ایک سو بیالیس روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت بھی ختر ہزار روپے تولہ ہو گئی حکومت کو بہت ٹائم دے دیا اب بس اوپوزیشن کا سبر ختم حکومت کو ٹک ٹائم دینے کے لیے سر جھوڑ لیے مورل ٹاؤن میں سہباز شریف کی زیر سدارت مشترکہ بیٹھک خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمتی عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تباہ دے خیال ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان ابباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناولہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر اگیا صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اسد امر ٹویٹس میں پیٹرل پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کر دے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور اگزید ساہر آفٹر پریس کانفرس ہاں بہتا ہے اور نوم لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ او کوپ دین کیا ہے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اقتلافات سامنے آگے شاہ محمود قریشی نے آڑے ترین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی جلاسوں میں بیٹھنے پر بھی تنقید کی ترین صاحب ایسا کام نہ کرے کہ مریم اور اگزید انگلیاں اٹھائے بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہانگیر ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہو عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور لیڈر کو نہیں مانتا سبائی وزیر زراد جہانگیر ترین کی حمایت میں میدان میں آگئے جہانگیر ترین سے سبائی وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جہانگیر ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے زرائی شعبے میں جہانگیر ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نا اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے سواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں سواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجر پورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگرد شہزاد پرار گھر سے خودکوش جیکٹ اور دستی بمبرام دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لور مال میں فرنٹ ڈیسٹ پرک ملازم ہے ملجمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشار پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ سرچ آپریشن جالی خوفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملجمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزٹنگ کارڈ برامد ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں پریس کانفرنس ملجمان جالی ایجنسی میں بھرتی کا جھانسہ دیکھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشنز آمدن سے زائد اساس اجاد نیب لاہور کی بڑی کارلوائی ایس ایس پی جنہ درشد گرفتار جنہ درشد نے دوران ملازمک اپنے اتیارات اور اہدے کے ناجائز استعمال سے کروڑوں روپے کے اساسے بنائے نیب ملجمان ملجم کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز پائی گئیں کسٹم حکام کی بادامی باق کے علاقے بیکو روڈ پر کارلوائی کروڑوں روپے مالیت کے سمگل شودہ ٹائر برامت کر لیے گئے سامان ایران ترکی اور بھارت سے لیا گیا تھا پولس شہر میں جرائم پیشاہ ناصر کے خلاف سرگرم نمہ کوٹ پولس نے کارلوائی کر کے ابباس نامی ملجم گرفتار کر لیا ملجم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولس نے مقدمہ درج کر کے کارلوائی کا آغاز کر دیا سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤز میں اہم جلاس وفاقی اور صوبائی وزرع کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثہ کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ بابا کرو نانک کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کے حوالے سے سکھی آتریوں کو سہولیات دینے پر بھی تباہ دیکھیار سبائی وزیر میاستنم اقبال کا ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل ظہور اور عابد میر کے ہمراہ جنہ کالونی پارک کا دورہ پارک کی تزین و عرائش کرنے کی ہدایات میاستنم اقبال کہتے ہیں اپنے ہلکے کو خوبصورت بنائیں گے پنجاب ہر کے سرکاری سکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز لاہور کے سکولوں میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اسادسہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپرو کی ریچیکنگ ہوگی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیور جاری کر دیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں الائیٹ سکول اور ریسورس اکیڈمیا کے زیر احتمام میں ہوں پرینسیپل کانفرنس کا انعاقاد الائیٹ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوش آہیں مقررین اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروپیسر سوہیل افضل کی بطور مہمان خصوصی شرکت یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا ستروہ کونوگیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریہ تقسیم ہونہار طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نواز آ گیا وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت بول پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی اساسہ ہیں آسٹریلیا میں ونڈے سیریز میں شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی قومی ٹیم غیر ملکی پروازی کے چھے دو دو کے ذریعے رات گئے دبائے سے لاہور پہنچی قومی کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پانچ ونڈے میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا عمر اکمل، محمد آمیر، امام الحق، قابد علی، قومی ٹیم کے کوچ مکی آرثر اور دیگر آفیشن وطن واپس پہنچے حضرت مادھولال حسین کے ارز کی تقریبات اختتام پذیر منتے اور مرادوں لیے عقید مندوں کی جوک در جوک حاضری تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت زائیدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نماش سرخ و سفید لیلے اور پیلے رنگ کے پھونڈ ایچ شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے گلے داؤدی کی خوشبو سے پزا معاکت موسیقی